اسلام کلونسٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے لوڈنگ گیج اور کنسٹرکشن گیج کے بارے میں کہ لوڈنگ گیج اور کنسٹرکشن گیج کہاں ہی یوز کی جاتی ہیں اور کیوں ہی یوز کی جاتی ہیں ہم سے پہلے ہے A loading gage defines the maximum height and width of railway vehicles and their loads to ensure that they can pass safety through tunnels and other bridges and keeps clear of track sights building اردو میں بات کی جائے تو لوڈنگ گیج ریلوے کے مال کو دام کے باہر لگی ہوتی ہے یہ گیج ایک امودی پوشٹ اور اوپی بازو کر مشتمل ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک سٹیل کی گلائیدار پٹی لٹکی ہوتی ہے اس کا سائز ویگن کے زیادہ زیادہ مقررہ سائز کو ظاہر کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامان لادنے کے بعد ویگنوں کا سائز مقررہ حدود سے بڑھنے نہ پائے کیونکہ زیادہ سائز ہو جانے پر جب گاڑی پلوں اور سننگوں میں سے گزرے گی ٹننلز میں سے گزرے گی تو سامان رکاورٹ بنے گا اور ایکسیڈنٹس زیادہ ہوں گے جبکہ کنسٹرکشن گیج کا مطلب بھی ہے کہ بائی ایڈنگ سیوٹیبل کلیرنس ایڈا ٹوپ سائیڈ آف تا لوڈنگ گیج کنسٹرکشن گیج اس اپنیند یعنی کہ کنسٹرکشن گیج بھی لوڈنگ گیج کے مطابق ہی رکھی جاتی ہے لیکن لوڈنگ گیج کے مطابق جو لوڈنگ گیج کی انچائی اور چوڑائی میں مناسب اضافہ گار کی کنسٹرکشن گیج بنائی جاتی ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ ریلوے لائن پر بننے والی سننگوں اور پلوں اگرہ کے لیے کم از کم از کم درکار جگہ کو ظاہر کرتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرا چینل سیویل کے ریلیٹڈ ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اور طریقہ کار میرا پڑھانے کا اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تب تک کے لیے اپنا حیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ